بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ثانیہ اسیالکورٹ کے واقعے میں جہاں درندوں کا ایک ٹولہ تھا وہاں میجر پریانتہ کو جس طرح اس مینجر کو نوچ رہتے وہاں بیچ میں ایک فرشتہ بھی تھا جسے ہم اگنور کر رہے ہیں اور اس کا تعلق بھی پاکستان سے وہ پاکستان جہاں دنیا الزام اس وقت لگا رہی ہے کہ ہم انسان نہیں ہم مذہبی درندے ہیں اس شخص کا نام ملک ادنان جو ان درندوں میں اس مینجر پریانتہ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا رہا یہ ملک ادنان حجوم کی منتیں بھی کرتا رہا ان سے رحم کی بھیق بھی مانتا رہا اور ان درندوں سے یہ بھی کہتا رہا کہ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو پولیس کے حوالے کر دو لیکن ایسا نہیں کیا مجھے یہ ملک ادنان کی مثال اس فاختہ کی نظر آئی جو اپنی چوچ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو پتہ تھا فرق کوئی نہیں پڑھنا ملک ادنان کی اس کوشش کو پاکستان میں آپ ٹرننگ پوائنٹ سمجھ کے دیکھیں ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ ماضی میں دیکھیں کہ ان واقعات پر آواز اٹھانے کی کسی کی جرت نہیں تھی سوشل میڈیا پر پھر وقت آیا اب لوگ کھڑے ہو رہے ان کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے یہ حجوم کی جو منتیں کرنے والا ملک ادنان ہے یہ لوگوں کو حوصلہ دے گیا ہے یہ کہہ گیا ہے کہ اگر اس طرح کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو تو تماشبین نہیں بننا کھڑے ہونا ہے اب یہ بڑا ایک مشکل وقت ہے بہت مشکل وقت ہے ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کی جہاں کوششیں تھیں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی کوششیں تھیں سانیہ سیالکورٹ ایک ایسا دبا ہے جسے ہمارے پسینے ہمارا آنسو دھو سکے گا لیکن اس کے بعد ہم نے حمد نہیں آنی ہوں ہم نے اٹھنا ہے اسے ایک جتے کے آتھوں بائس کروڑ لوگوں کو جرغمال نہیں بننے دینا حمد کرنی ہے دوبارہ امیج بنانا اور یہ بڑا مشکل کام ہے گھر میں بیٹھ کے ٹویٹس کرنا پوسٹ کرنا یہ مسئلہ آل نہیں ہوتے لیکن آج میں واقعی مایوس ہوں کیونکہ میں نے آج بڑی کوشش کی ہے دو دن سے آپ نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں جب آپ ترقی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں آسان کام ہوتا ہے مشکل وقت میں آپ تنہا ہوتے ہیں آج مجھے اس تنہائی کا بڑی شدت سے حساس ہوا اور یہ کام میری توقع سے بہت زیادہ مشکل نکلا کوئی سرلنکان اس پر بات کرنے کے امتیار نہیں ہوا میرے ساتھ ڈر خوف تھا انہیں لگتا تھا کچھ ایسا مو سے نہ نکل جائے کہ دنیا ان کے پھر مسلمان بھائی ناراض ہو جائے کسی کا دل آزاری وہ کر دیں میں نے بڑا سمجھایا کہ نہ یہ سیاسی پروگرام ہے لیکن بات نہیں ہوئی ان کے جو گردواریں ہیں ٹیمپلز ہیں جہاں پہ عبادت گائے ہیں بودھس ٹیمپلز وہاں پہ بھی حالانکہ میں نے بتایا کہ آپ نے ہمارے چہروں پر خوشیاں بکھی رہی تھی ہمارے کریگٹ گراؤنڈ کا بستان بن چکے تھے آپ نے انہیں آباد کیا لیکن مشکل تھا میرے خلال میں حکومتی سطح پر شاید کوئی وافت اب جائے تاکہ غیر ملکی جو ہے وہ پاکستان آنے کے لیے دوبارہ ڈرے نہ مقامی کلچر کی بھی انہیں تربیت کا اور ان کی حفاظت کا ایک یقینی سسٹم بنانا چاہیے یہ مشکل کام کرنے کی کوشش تھی سر لنکر لوگوں سے تازیت کرنی تھی آج میں نے انہیں یہ بتایا تھا ہم ایسے نہیں ہیں لیکن ناکامی ہوئی اور ملت سماجت سے بھی کام نہیں چلا میں نے کافی جگہ گیا چار پانچ جگہ گیا اور بلا ٹائم میں نے ضائع کیا لیکن نئی بات بنی آج میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں کوشش کی اپنی طرف سے دو منٹ کے لئے سوچ لے کریے امریکی یا برطانوی ہوتا تھا پھر کیا ہوتا کیونکہ سر لنکر تو ہمارے موس سے مشکل گھڑی میں کام آئے لیکن اب یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم انہیں اپنا پاکستانی پن دکھاتے انہیں بتاتے لیکن ایسا ہوا نہیں بارال پنجاب میں یہ لانچ کیسے کیے گئے کس طرح اقتدار کی سبز بطی دکھائے گی اس پر میں کچھ واقعات پر بات کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس واقعے کے کچھ پہلو بھی ہیں توہین مذہب کے کسی بھی واقعے میں جو مجرم ہے اس کا فیصلہ عدالت کرتی ہے شرعی قانونی اور اخلاقی پوزیشن ہے دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی گروہ یا حجوم جب الزام لاکہ خود ہی تحقیق خود ہی سزا خود ہی عمل درامت کرے تو پھر جنونیت اور درندگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ملزم کو عدالت کے حوالے کرنا چاہیے یہ سیدھی سی بات ہے شفاف انداز میں غیر جانبدارانہ سماعت ہوتی صدا دے دیتے تھے اس کو جس طرح وہ ملک کا قانون ہو لیکن دوسری ایک اہم بات اس واقعے کو جس طرح رپورٹ کیا گیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ معاملہ غلط فہمی ہے غلط فہمی فیکٹری ملازمین دیکھیں کوئی دیرینہ رنجش رکھتے ہیں وقتی اشتیال میں بھی آتے ہیں اور یہ صفاکانہ کام ایسے کر جاتے ہیں یہ لوگ جتہ موب منٹیلیٹی اگر پولیس موقع پر پہنچ جاتی مقامی سطح پر حجوم کو کنٹرول کر لیا جاتا جن لوگوں نے ایسا تو بڑے ارام سوئے لیکن لوگ فخریہ ویڈیو بنانے والے اور کیمرامینوں کو جو تفصیلات بتا رہے ہیں ان کی گفتگو سے ایک تو دین سے وہ بالکل فارغ ہے جہالت کی اونچی پیک پر ہے دوسرا پولیس نے جو ان کے کپڑے تروایا تو ان کے حالات مذہبی بھی نہیں تھیں جلتی ہوئی ویڈیوز بنانا اور مزے لے لے کر یہ ماجرہ دیکھتے رہنا یہ خوفناک مجھے نفسیاتی تصویر نظر آئی ہے اس سے پہلے کے معاملات برداشت ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کوئی حساس شخص کسی جانور کی بھی ایسے برداشت نہیں کر سکتا یہ جلتا ہوا اور اس کی جو بدبو ہوتی ہے وہ ناقبل برداشت ہوتی ہے لیکن یہ پریشان دلگرفتہ ہے وحشت میں بجائے ہونے کے یہ سینکڑوں لوگوں پر کمال درجہ کا سکون یہ پریشانی ہے میری اور یہی چیز خطرناک کام ہے یہی خوفناک منظر سے ڈر لگ رہے ہیں اچھک اچھک کر جس طرح وہ دیکھ رہی ہیں منظر کہ میں نہ رہے جاؤں بیچھے یہ سماجی اور نفسیاتی سٹڈی کا ایک بہت بڑا کیس ہے یقین جانئے ہیں یہ بہت بڑا کیس ہے سمجھنے کا عوام کے روئیوں میں اتنی شدت ادم برداشت اور فرسٹریشن کیوں ہے لوگ دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ صورتحال کو ایک خاص نیگٹیف منتفی زاویوں سے دیکھنے پر کیوں لازمی اس پر زور لگتے ہیں کسی کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیتے حسن زن موجود ہی نہیں رہا شدت والا رد عملی ہے کیوں کیوں ہے آخر یہ عوامی طور پر جو بے پناہ کڑواہت اور غصہ ہے مذہبی حوالے سے ہی کیوں ایسی شدت ہے یہ سمجھ سے باہر ہے مذہب کے معاملے والے تو نرم نفیس انسان ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا یہ مذہبی ایک ہلکہ ہے ایک گروہ ہے جس کی سخت باتیں نہائیت عدم برداشت رویہ انہوں نے سیکھا ہے ایک اچھی بات ضروری ہے کہ مذہبی ہلکوں نے دیکھے اس کی مضمت کی مولانا تارک جمیل صاحب انہوں نے بڑا سخت بیان جاری کیا اور پھر جس تنظیم کے وہ ہن لارے لگائے گے سیاسی تنظیم کے انہوں نے بھی بڑا سخت اور واضح الفاظ میں اس واقعے کی مضمت کی اور ملزموں سے فاصلہ کی اور یہ اعلان کیا کہ یہ ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کبیرہ گناہ ہے تو مذہبی ہلکوں کی جانب سے ایسا دو ٹوک موقف جو ہے وہ بڑا اچھی بات ہے اب اس میں پہلو یہ ہے کہ ان مقدمات کو نپٹایا نہیں جاتا تیزی سے اور یہ تاثر بن جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عالمی دباؤ کے پیش نظر ان کیسز کے جلد فیصلے جو ہے یا ان پر عمل درامت ہے اس کی خوصلہ فضائی نہیں کرتی ادھر یہاں کچھ تبدیلی لانی چاہیے ان کیسز کو سپیڈی ٹرائل ڈے نائٹ عدالت لگا کر مکمل کرنا چاہیے تاکہ جو بے گناہ ہوں انہیں رہا کریں اور جو مجرے میں وہ تاکہ ان کو سزائیں ملیں اب ان میں کچھ بے گناہ لوگ بھی بیچارے مالے جائیں گی آپ کو پتے ہی ہیں اب اس سے پھر یہ اعتماد جو ہے وہ مستحکم ہو کہ ملزم اگر عدالت کے پاس جائے تو انصاف ہوگا لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں قانون لینے کی کوشش نہ کریں حکومت بھی اس پر قانون سازی کر رہی ہے پنجاب میں بہرحال ایک بہت بڑی جو گیم کھیلی گی وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں ڈاکٹر تیرل قادری صاحب آپ کو پتا انہوں نے ایک بہت بڑا ووٹ بینگ تھا اس وقت پنجاب میں مسلمی نون کی گورنمنٹ نے تیرل قادری صاحب سے چکے نے خطرہ تھا مارڈل ٹارن کا واقعہ ہو چکا تھا اس کا زور توڑنے کے لیے نے ایک سیاسی جماعت بنانی تھی لانچ کرنا تھا بقاعدہ طور پر پھر آپ نے دیکھا ایک جماعت لانچ ہوئی آپ ڈاکٹر تیرل قادری سے جیتے ہیں مرضی اختلاف کریں لیکن وہ ایک بڑے معتدل مذہبی نینما بہت قابل شخص ہر چیز کے بارے میں کلیر ویو رکھتے ہیں کوئی ڈگمگاتی ہوئی بات نہیں انہوں نے اس وقت جو فتوے دیئے بہت سارے آپ کو پتا ہے جب علماء کرام ڈرتے تھے نام لیتے ہو انہوں نے وہ فتوے دیئے اور اسی لئے بریلوی ووٹ جو تھا وہ سارے کا سارا ڈاکٹر تیرل قادری کے جہلی میں تھا اب جب وہ وہاں سے شفٹ ہو کہ اب یہ ووٹ ڈرکٹر تیرل قرادری کے جانے کے بعد وہ جو خلاب علا ہے اس ووٹ پر بہت سارے لوگوں کی نظر تھی اور وہ ووٹ بینک کی بہت بڑی اہم چیز تھی جو اب اس جماعت کے پاس ایک سیاسی جماعت کے پاس آ چوا ہے قید عظم محمد علی جناہ کے فرمان تھا کہ دنیا میں کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی انشاءاللہ اللہ عزیز اب لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ جو جرنیل بھی ہیں اس میں جج بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں خصوصا کچھ ہمارے دینی رہنماں بھی ہیں انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہوا ہے اور وہ اس پر لگے ہوئے کام کرنے انیس سو سنتالیس جب پاکستان بنا تھا آپ کو پتا بہت سرے ایسے مذہبی لوگ تھے جنہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا آج بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے دل سے ان کی پوری کوشش ہے پاکستان کو نیچے سے نیچے لے جائے جائے اب یہ جو سیل کورٹ والا واقعہ ہے انتہائی قابل مذہبت لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو لبرل اور کافر انہوں نے سازش کیا یہ بھی ایک نیا ڈراما شروع ہو کے لیے یہ سازش ہوگی اس میں کونسی سازش ہو سکتی ہے لیکن اس وقت متحدہ جو محاس کے علماء اکرام ہیں ان کے پلیٹ فارم سے بیانیاں آ رہا ہے کہ یہ سازش ہے یہودوں نے سارا کی اب علماء اکرام خود کو نیوٹرل شو کرنے کے لیے کہنے جی کافروں اور لبرلوں کی جس میں سازش اب یہ سازش اب آپ کے سامنے ہیں لیکن ریاست کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ جنگ جیتنی ہے تو آپ اور آپ کی عوام اس معاملے پر مکمل طور پر کلیر ہوں جب تک آپ کی عوام اور ریاست اس طرح کے لوگوں کے خلاف مکمل طور پر کلیر نہیں ہوگی آپ کا کوئی آپریشن کامیاب نہیں جتنی مرضی بڑھ کے مار لیں شولہ بیانی کر دیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوگا عوامی رائے آما ان کے خلاف جب تک نہیں ہوگی لوگ اب دیکھیں اس دفعہ پوری قوم ان کے خلاف ہے سب کے سب تو اس وقت امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کدھر جائیں گے لیکن اگر آپ نے کہا جی فلان کی سازش ہے فلان کی پلاننگ ہے فلان کی گیم آپ عوام کو پھر کنفیوز کریں گے اور اس کے اندر مخالفت کی حمد نہیں ہے آپ کی کہ ان درندوں کے خلاف جا سکیں تو کنفیوز کرنے کی بجائے جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے پھر خاموش رہے دو چار دن نہ ہی کوئی بات کریں زیادہ بہتر ہے آگے سیاست شروع ہونے والی ہے آپ کو پتہ ہے بڑا ٹھیک ٹھاک کے سنگی اس پر بات کہہ لیجئے گا لیکن ان معاملات پر کلیریٹی چاہیے اور حکومت کی طرح سے سٹریٹ آن چاہیے تاکہ ان معاملات کو آگے حل کیا جائے اپنا خاص کہہ لیں رکھیں علاگری ویڈیو میں مزید تفصیلات سے میں آپ سے آگاہ کرتا رہوں گا پیج کو ضرور فالو کریں اور چینل کو بیل کا بٹن ضرور دبائیں اللہ حافظ